ہمیں بھی پتہ ہے آئین کو ہماری اسٹیبلشمنٹ درخورے اتنا نہیں سمجھتی ہماری اسٹیبلشمنٹ آئین سے کھلوار کرتی ہے ہم کس طرح عدفہ کریں گے اس کا نئی پارلیمنٹ جناب سپیکر یہ اوپر اوپر کائنلی گیرلیز میں کائنلی پلیز یہ ہاؤس پاکستان بائیس کروڑ انسانوں کی نمائندہ ہاؤس ہے اس کو لوگ بکرہ منڈی بنانا چاہتے ہیں اس کو لوگ بیچنے یعنی پاکستان کی سیاست یہ ہوئی ہے جو بکتا ہے وہ افادار جو خریدتا ہے وہ افادار جو یہ کام نہیں کہتا وہ افادار اللہ خیصی پروچ پہ جناب سپیکر اگر آپ واقعی پہلا دن ہیں میں ایک تجویز کرتا ہوں پیپلز پارٹی بیٹی ہے ہماری جمہوری پارٹی ہے میں نواز شریف کہتے تھے وہ کوئی عزت تو عمران خان بھی عوام کی طاقت سے اس طاقت سے آ گیا ہے آپ ابھی آپ ابھی ہم سے یہ حرف لے لیں چار ریزولوشن پاس کر لے نمبر ون یہ پارلیمنٹ یہ اعلان کرتے ہیں ہی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور جوسی داروں کا رول نہیں ہوگا یہ کوئی بھری بات بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی مانتی ہے یہ بات نواز شریف مانتا ہے یہ یار لوگ مانتے ہیں ابھی یہ ریزولوشن پاس کر دیں دوسرا ریزولوشن جنابی سپیکر کہ یہ پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا چشمہ ہوگی یہ بنائے گی کوئی جرنیل ورنیل نہیں آئے گا درمیان میں کیا نہیں ہو جنابی سپیکر میں مجھے شرم آتی ہے میں نام نہیں لے سکتا ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہماری جنسیاں نہ ہو ہم پاگل نہیں ہیں کہ ایسائی نہ ہو فوج نہ ہو لیکن انہوں نے مربانی کرنی ہوگی انہوں نے مربانی کرنی ہوگی سیاست سے توبہ کرنی ہوگی ورنہ ہم عوام کی طاقت سے ان کو چونس دیں گے ورنہ ہم عوام کی طاقت سے چونس دیں گے چونیوں میں ہر اس جج کو ہم سلام کریں گے عمران خان جیل سے کرے گا ذاتی عمرہ کے لوگ کریں گے جو جج جو سیاسی کارکن جو سیاسی لیڈر ہماری اس آئین کا اترام کرتا ہے اس کو انسلوٹ کرتے ہیں اور یہ ہماری آئین سے کھلوار کرتا ہے مرد آباد جو ہماری آئین سے کھلوار کرتا ہے مرد آباد whoever he may be whoever he may be جب سپیکر میں تین ریزولوشن کی تجویز کرتا ہوں میں اس نئی اسمبلی سے تین ریزولوشن کی ریکویش کرتا ہوں پاکستان بننے سے لے کر اب تک جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی جاری ہے جس گھنڈے انداز میں جس گھنڈے انداز میں اس طفح پارلیمنٹ پر حملہ ہوا ہے بلا ہو ان ہزاروں پنجابی سندھی پشتون ورکروں کا جنہوں نے آپ اور جنیلوں کے بنائے ہوئے سارے کھیل کو الٹ دیا آپ نے تو آپ نے تو جناب آپ نے تو عوضے بھی بانٹ دیا تھے صدر فلانا ہوگا وزیر خارجہ فلانا ہوگا وزیر داخلہ فلانا ہوگا کسی کے باپ کی مراز ہے یہ کریں گے بریوو بریووٹ دوز ورکر جو بھی جس پارٹی کے بھی ہیں جنہوں نے بلکل سیلاب کی طرح ماں کی پینک دیا ستم کو اب جنابی سپیکر اس سنشن کا ایک ہی علاج ہے ما فی چاہتا ہوں جنابی سپیکر تین ریزولوشن بہت سارے پاکستان کے ججز نے پہلے مارشالہ کی مخالفت کی نوکریوں سے گئے دوسری مارشالہ کی مخالفت کی وہ نوکریوں سے گئے تیسری مارشالہ کی مخالفت کی وہ اسے گئے یہ پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرے پیپلز پارٹی کے بہترین وکیل مسلم لیگ کے بہترین وکیل عمران خان کی پارٹی کے بہترین وکیل بیٹھ کے ریزولوشن فریم کرے کہ جن جن ججو نے آئین کا دفاع کرتے ہوئے مرشالہوں کا ساتھ نہیں دیا جیشد بڈیکلیر دا ہیروز آف کنسی چیوچن یہ ریزولوشن آنا چاہیے اور ان کے بچوں کو ان کے بچوں کو وہ ساری مراہت دینی چاہیے جو ان سے چین لے گئی تھی اور جن وکیلوں نے جن ججو نے مرشالہوں کی حمایت کی تھی ان سے تنخواہیں واپس کر کے انہیں نوکریوں سے نکال دینا چاہیے چک چاہیے اگر ہم نے پاکستان کو چلانا ہے اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے جنب سپیکر دوسرا جنب سپیکر رزولیشن یہ ہونا چاہیے بہت سارے غریب انسان جمہوری تاریکوں میں تاریک راہوں میں گولیوں سے مارے گئے سندھ میں پشتون وطن میں بلوچ وطن میں بلکل غریب گئے نہ انہوں نے پراملشتر بننا تھا نہ انہوں نے کوئی وزیر بننا تھا انہوں نے کربانیاتی جمہوریت کے لئے